ان کے لب رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے کنیز فاطمہ چینل ہے یا آئی ڈی ان کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ سگ مدینہ کہنے پر وہاں بھی لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا اور تم جانور بننے کی فراق میں ہو لہٰذا یہ کہنا کہ میں مدینہ والے کا یغوس کا کتہ ہوں یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو تم جانور کیوں بنتے ہو دیکھیں دراصل اس کے دو جواب ہیں سب سے پہلے تو میں آسان زبان میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دے دوں کہ کہیں بھی اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کو جانور کی نسبت یا کسی شخص کو جانور کی طرف نسبت دلائے جاتی ہے تو وہاں مراد وہ کل کا کل جانور نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک ایسی صفت ہوتی ہے اس کی خصوصیت ہوتی ہے جس کے تعلق سے اس انسان کی نسبت کو جڑا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ سمجھے اگر کسی شخص کو بزدل ہونے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شخص تو بالکل بزدل ہے یعنی ڈر پوک ہے چوہا ہے تو یہاں چوہا کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ شخص پونچ والا یا پیر والا چوہا ہے اسی طرح کسی شخص کو یہ کہا جاتا ہے اس کی بہادری پر کہ یہ شیر دل ہے تو یہاں شیر دل سے مراد ایسا تو نہیں ہوتا کہ دہارنے والا شیر ہے یا پھر ایسا شیر کہ جس کی دم ہو یا جس کے ناخون اور پنجے ہو یا مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی خصوصیت شیر میں ہوتی ہے وہ خصوصیت انسان کے اندر موجود ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جب بے وقوف ہوتا ہے تو اس کو گدھے کی نسبت کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گدھا ہے اسی طرح سیدھے ہونے کی نسبت سے گائے کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان دودھ دینا شروع کر دے گا یا پھر لات مارنا شروع کر دے گا گائے کی طرح گھاس چبانا شروع کر دے گا تو جب ہی کسی چیز کی جانور کی خصوصا نسبت دلائے جاتی ہے تو اس جانور میں جو ایک خصوصی صفت ہوتی ہے اس صفت کو وہاں مراد لیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر اس جانور کی صفت ہے اب وہ صفت اچھائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے بعض جانوروں میں اور بعض جانوروں میں برائے کی طرف بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ شیر کے تعلق سے حوصلہ افضائی کیلئے کہتے ہیں کہ شیر دل ہے یا بہادر ہے تو وہاں شیر کی جو صفت ہوتی ہے ندر ہونا وہاں اس سے وہ مراد ہوتی ہے اب کوئی یہ سمجھے کہ اس کو شیر دل کہہ دیا گیا لہٰذا اس کے آگے کچھا گوز ڈال دو یہ کھا لے گا تو یہ تو اس کی اکل کی خرابی ہے کہ اس کو وہاں نسبت صرف ایک دلائے جا رہی ہے جس طرح شیر علی حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو بھی شیر خدا کہا جاتا ہے تو وہاں شیر سے کیا مراد ہے کہ حضرت علی کی یعنی حوصلہ اور ان کی طاقت اور قوت وہاں مراد ہے ٹھیک اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ ہیں جیسے فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بہت سارے جانوروں کی تشبیح دی اور بہت سارے ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتا مجھ کو زبا کر دیا جاتا یعنی خوف خدا سے کہ میں چڑیا ہوتا مجھ کو زبا کر دیا جاتا تو مجھ سے قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب ان لوگوں کو بھی تو اللہ تعالی نے انسان بنایا وہ اپنا آپ کو کیوں جانور اپنا آپ کو بنانے کی یہ تمنا کرتے ہیں کہ میں جانور ہوتا اسی طرح کیسے کاش میں مینڈا ہوتا اور مجھ کو زبا کر دیا جاتا اور میرا گوشت کھا لیا جاتا تو مجھ سے پھر کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ آرزو رکھنا ایک تو خوف خدا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ وہاں ایک جانور کی خاص صفت بھی مراد ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے مثالیں دی کسی کو شیر دل کہا جائے یا کسی کو گھدھا کہا جائے تو وہاں مراد وہ کل کا کل جانور نہیں ہوتا بلکہ اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں کہ اگر کوئی شخص اپنا آپ کو مدینہ کا کتا یا غوث کا کتا یا سگ مدینہ کہتا ہے تو وہاں مراد اس کا وہ نہیں ہوتا کہ کل کا کل جانور لو اس کا مطلب آپ اس کو یہ سمجھو گے یہ پونچ والا کتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتے میں بھی ایک صفت ہوتی ہے جو صفت وفاداری کی ہوتی ہے یعنی کتے کو قرآن پاک نے نجیس العائم تو کہا لیکن یہ کہ اس کی وفاداری کی صفت یہ مشہور ہے کہ کتا جس درکہ کھاتا ہے اسی درکہ رہتا اس کے در سے کبھی پلٹتا نہیں ہے لہٰذا یہ وفاداری کی مثل اور وفاداری کی صفت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم مدینہ والے کے کتے ہیں یا سگ مدینہ ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا ہمیشہ وفادار رکھے اور ہم ان کے وفادار ہیں کبھی ان کے اوپر یا ان کے شریعت کے اوپر یا ان کے مخالف اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے تو اسی لئے وہاں کتے کی صفت مراد لی جاتی ہے کہ ہم ان کے وفادار قلام ہیں یہاں مراد یہ ہوتا ہے نہ کیے کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں سگ مدینہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تو انسان بنایا یہ جانور کیوں بن رہا اسی طرح بہت سارے معاملوں کے اندر جو ہے نا ایک مثالی طور سے جانور کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں کل جانور لینا یہ اپنی جہالت ہے اچھا اب بات کرتے ہیں وہاں بھی حضرات سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تمہیں اللہ تعالی نے جب انسان بنایا ہے تو تم جانور کیوں بنتے ہو کتے کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ آراف کے اندر فرمایا فَمَسْلُوْهُ قَمَسْلِ الْقَلْبِ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اس کو مارو تو زبان نکالتا ہے اور چھوڑو تو زبان نکالتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا ہی شخص جو غصطہ کے نبی ہوا کرتا تھا ایسا ہی شخص کی جس کا نام بلم بن باورہ تھا وہ حضرت موسیٰ کی خلاف اتر گیا یعنی نبی کی بغاوت پہ اتر گیا ایک ایسا زاہی تقوے والا متقی پرہزگار شخص کے جو اللہ تعالی کے وہاں جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی اور اس کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ اترا تو اللہ تعالی نے اس کے لئے بھی لفظ کتہ فرمایا وہاں کتے کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک نبی کا غصطاق تھا لہٰذا اس لئے کتہ تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس نے دوسری جنگہ ایک اور کتے کا بھی تذکرہ فرمایا ہے وَقَلْ بُهُمْ بَاثِتُنْ ذِرَعِهِ بِالْوَسِیدْ یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ ان کے غار پر یعنی یہ کتہ ان کے غار پر پیر پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیت سورہ کہف کے اندر یعنی اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن پاک دونوں کتوں کی وضاعت کر رہا ہے یعنی کتہ ہونا برا نہیں لیکن اللہ تعالی فرما رہا ہے ایک وہ کتہ ہے جو اصحاب کہف کا کتہ ہے جو جنت میں جائے گا اور وہ جنت میں جانے کی وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اللہ والوں کے در سے وہ باوستہ ہے اور ایک کتہ قرآن مقدس کے اندر وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جو نبی پر بھوکتا تھا اس کو مارو تو زبان نکالتا ہے چھوڑ دو تو زبان نکالتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہونا برا نہیں اللہ تعالی کا شکر ہوتا اگر اللہ تعالی کسی کو جانور بھی بنایا اور وہ اس کا فضل ہے کہ اس نے انسان بنایا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جانور ہونا یہ بدترین مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جتنی بدترین مخلوق گستہ کے رسول ہے دیکھیں جو ہرنی حضور علیہ السلام سے اپنے بیٹے بچے کی فریاد لے کر آئی تھی شکاری سے چھڑوانے کے لیے تو وہ بھی دراصل تھے تو جانور لیکن وہ گستہ کے رسول نہیں تھے ٹھیک اسی طرح وہ اٹھنی جو اپنے مالک کی حضور علیہ السلام سے شکارت کرتے تھی جانور وہ بھی تھی مگر یہ گستہ کے رسول وہ نہیں تھی اب ایک چیز دیکھیں کہ جانوروں کے اندر ایک تو وہ کتہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی اور غوث آزم کی وفاداری کا نام لیتا ہے اور ساری زندگی وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ تمہیں جانا تمہیں نمانا نہ رکھا غیر سے کام اور ایک وہ کتہ ہوتا ہے جو امریکہ کے کہنے پر فلم ہال دوبائی کے اندر بنوا دیتا ہے ایک وہ کتہ ہوتا ہے جو شرابوں کے لائسنس عام کر کے خلاف شرعہ کام وہاں پہ رواز ملاتے ہیں ایک وہ بھی کتہ ہوتے ہیں جو مزار شریف کو توڑ دیتے ہیں مزاروں پہ بلڈوزر چلا دیتے ہیں ایک اس قسم کے بھی کتہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پیر و مرشید کے ہاتھ چومتا ہے تو ان کو شرق اور بدت نظر آتے ہیں لیکن جب وہ اپنے وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے تو ان کو شرق بدت نظر نہیں آتا اب آپ فیصلہ کریں کہ کتے بھی دو قسم کے ہیں دونوں کی قسم قرآن پاک نے بیان فرما دی کہ ایک اللہ والوں کے در سے جڑا ہوا کتہ ہے کہ جس کو جنت میں جانے کی خوشکبری ہے وہ کتہ ہے جو نبی پر بھوکنے کی وجہ سے کتہ ہوا جس کے لئے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ امبیاء کی توہن تمہاری کتابوں میں اہلِ بیت کی توہن تمہاری کتابوں میں شہابہ کی توہن تمہاری کتابوں میں لیکن جب کوئی شخص اپنے پیر و مرشید کی تعظیم کرتا ہے تو تم کو شرق نظر آتا ہے ایسی صورت میں تمہیں شرق نظر نہیں آتا وہ تم ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو لیٹر دے کے یہ بات کہی تھی کہ ہم کوئی اہلِ حدیث کہا جائے ہم کوئی لوگ وہا بھی کہتے ہیں یہ تم ہی لوگ انگریزوں کی کلامی کرتے ہو انگریزوں کا کتہ ہونا تو بدترین مخلوق ہے جس کو قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ کتہ ہے کیونکہ یہ نبی کے خلاب بھونکنے کی وجہ سے اس کو جہنم ملی ہے تو لہٰذا معلوم یہ چلا کہ بلم بن باورہ کے خاندان کے بھی کچھ کتے ہیں جو ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں اولیاء اکرام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں صاحب اکرام کی عظمتوں پر بھونکتے ہیں قرآن آتے اولیاء کے عظمتوں پر بھونکتے ہیں لہٰذا جتنے بھی معاملات اہل سنت کے اندر موجود ہیں ان سب پر بھونکنے والے بھی یہ کتے ہیں اور ایک کتے وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے وفاداری کا گیت گاتے ہیں جو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وفاداری کا گیت گاتے ہیں لہٰذا دونوں کتوں کے اندر بلکل فرق واضح ہے تو یہ نہیں سمجھنے چاہیے کتہ ہو گیا تو برا ہو گیا اللہ حضرت فاظلہ بریلوی تو یہی کہتے رہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لہٰذا کسی بھی سنی کو سگ مدینہ کہنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے اتحاس کو اپنے گریبان میں جھاک لینا چاہیے کہ تم کس نسل کے کتے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بلم بن باورہ کے خاندان کے ہو جو ہمیشہ نبیوں پر ہی بھونکا کرتے تھے جو ہمیشہ علیہ پر ہی بھونکا کرتے تھے جو ہمیشہ اہلے بیتو صحابہ پر ہی بھونکا کرتے گے اس ساری سٹری ایک دفعہ آپ نکال کے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کو معلوم چلے گا کہ کتوں کے اندر بھی کتنا فرق ہے وفاداری والا کتہ ایک الگ ہوتا ہے اور غداری والا کتہ ایک الگ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کی مخالفت پہ اتر آئے جو شرک اور کفر کو عام کر دے وہ تو بدترین مخلوق ہے بلکہ اس کو کتہ کہنا بھی برائے کہ وہ اتنا بدترین کتہ ہے کہ اس کے لئے جہنم کے اندر بھی سب سے سخت عذاب دیا جائے گا تو کسی سننی کا یہ کہنا ہے کہ ہم سگ مدینہ ہیں یا سگ خواجہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانور ہاتھ پیر بالا ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وفادار ہیں سارے معاملات کو آپ جو ہے نا عوام کے اندر پیش کر دو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہم نے لکھا اس کے بعد عوام کو خود فیصلہ کرنے دو کہ کتہ کون ہے اور کون بدترین نسل کا کتہ ہے یہ عوام اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر لے گی سگ مدینہ کہنے پہ تو کبھی بیس رکعہ تراوی کے اوپر تو کبھی ناف کے اوپر ہاتھ باننے کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ ٹورچر کیا جاتا ہے کبھی ایک مرتبہ اپنی نمازوں کا حال دے گئے تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے یہ نماز کی توہین کرنے والا کون کتہ ہے یہ تم ہی لوگ کتے تو ہو جو نماز کی توہین کرتے ہو کہ حالت نماز میں موبائل میں اپنے ویڈس اپ اور میسیج چیک کرتے ہو تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز یاد نہیں ہے کہ بخاری کے اندر حضور نے موبائل نکال کے ویڈس اپ چلایا نماز کے اندر اس وقت تمہیں بخاری یاد نہیں آتی مزار توڑتے وقت تمہیں بخاری یاد نہیں آتی توہین انبیاء کرنے پر تمہیں بخاری یاد نہیں آتی لیکن جب سنی کوئی معاملہ کرتا ہے تو تم کو بخاری یاد آتی تو ایک دفعہ اپنے اپنے عقیدے کو اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو تو تمہیں ایک اندر سے بلم بن باورا کی نسل کا کتہ نظر آنے لگے گا اور اگر تمہارے اندر رائی کے دانے برابر بھی غیرت ہے تو اپنے سارے معاملات کو عوام کے اندر رکھ کے اس بات کا فیصلہ کروا دو عوام سے کہ کون کتہ نبی کا وفادار ہے اور کون کتہ شریعت مصطفیٰ کا غدار ہے باقی ہے کہ عوام الناس جانتی ہے کہ میرا مجاز اس قسم کا ہوتا نہیں ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے علماء کردد وحابیت کی طرف کام کریں گے تو عوام کی اصلاح کا دراصل مسئلہ رہ جائے گا اس لئے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ تر کہ اس چینل کے اوپر جتنے بھی اہل سنت کے عوام ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے طہارت کے مسائل ہیں نماز کے مسائل ہیں جو دکھنے میں چھوٹے ہیں مگر وہ نماز روزے اور اس طریقے کی عبادت کو بلکل فاسد کرتے ہیں تو اس کے اوپر میں زیادہ دھیان اور توجہ دیتا ہوں تاکہ اگر سب علماء ردد وحابیت کے اوپر ہی بولنا شروع کر دیں گے تو ان کی اصلاح کا پہلو جو ہے وہ بلکل ادھورہ رہ جائے گا تو اس لیے ایسے مگر ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بدکمانی کرتے ہیں کہ شاید اس چینل کے اوپر ردد وحابیت ہوتا نہیں ہے یا ہم اس چیز سے پریز کرتے ہیں سلح کلیو جیسا مجاز ہے ایسا نہیں ہے معاذ اللہ ہمارا معاملہ بھی وہی ہے ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھے کہ مددہ کیا ہے مگر بات یہی ہے کہ سب اس طرف جائیں گے تو درست نہیں ہاں جو لوگ وہ کام کرتے ہیں ردد وحابیت کا میں ان کے مخالف نہیں ہوں بلکہ اچھی بات ان کو کرنا چاہیے مگر یہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں کہ سب کوئی ایکی طرف کام کرنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا سکھے کے دوسرے پہلو بھی ہوتے ہیں عوام کو ان کے ضروری مسائل اور سوال کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ہاجاتے چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام تک ان کی عوام کی رسائی علماء تک نہیں ہیں اور وہ اس چینل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو آسانی سے گھر بیٹے سیکھتے ہیں اس لئے ہم اس طریقے کے سوالوں سے تھوڑا جو پریز کرتا ہوں اور عوام کے جتنے بھی نماز وغیرہ کے سوالات ہوتے ہیں ان کو میں پہلے اہمیت دیتا ہوں کہ ان کی عبادتیں تھوڑے ہی بہت درست ہو جائیں جب عوام کی عبادت اور عقیدیں بالکل درست ہو جائیں گے تو ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑھنے گی کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ خود اس چیز کو محسوس کریں گے جب ان کے عمال و عقیدیں درست ایک دفعہ ہو گئے اور ان کے معاملات درست ہو جائیں گے نمازوں کی پابندی ہو جائے گی تو وہ خود اس چیز کو سمجھنے لگیں گے کہ ہمیں کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے بہرحال جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں ان کا بھی قابل تعریف ہی ہیں کرنا چاہیے بلکل لیکن جو نہیں کرتے ان کے لئے یہ دل میں گنجاش رکھنی چاہیے کہ وہ اس چیز کے مخالف نہیں ہوتے ہم بھی وہی سننی ہیں ہمارا مسئلہ بھی وہی ہے عالیٰ ذرہ فاضر بریلوی ہی کے ماننے والے ہیں ان کی عقائد کتب کی بلکل تذدیق کرتے ہیں فتاوہ السامل حرامین کی تذدیق کرتے ہیں ہر گتا کے رسول کو کافر مانتے ہیں اور جو ان کے کفر میں شک کرے ان کو بھی کافر مانتے ہیں بنایا